سلام علیکم جی آج بہت سے لوگوں کے بار بار یہی سوال کہ پیجز کیوں اڑیں گے آئیڈیز کیوں اڑیں گے تو آج ہم لوگ بات کرنے کے لیے جانے کے میکسیمم جو جو ہماری سٹرائکس اور جو جو ہماری وائلیشنز ہوں گی اس کے اوپر ہم لوگ ڈسکس کرنے لیے جانے ہیں بہت امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے ویڈیو جہاں پر سمجھ نہیں آئیں اس کو تھوڑا ریورس کر کے دیکھ لیجئے گا اور میری آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ مت کیجئے گا اس کو لائیو دیکھئے گا جو پرابلم ہے اس کو لائیو کے اندر ہی یعنی آن لائن آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور اس کو جو بھی مسئلہ مسائل ہے اس کو اوپر آپ نے کوئسن لکھنا ہے اور یعنی اس کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ لکھنا ہے یعنی مجھے جی ان ایڈیجیبل کنٹری کا ہے تو اس کے اندر مجھے یہ کیسی ہو سکتا ہے آپ نے اپنا کوئسن لکھنا ہے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی سمجھ آ سکیں ای تنگ سو کہ میرے خیال میں آپ لوگوں کو اتنا کافی ہے پھر سے کہہ رہا ہوں ڈاؤنلوڈ نہیں کرنی آن لائن دیکھنا ہے تاکہ اس کے مطابق یہ ہمارا جو چینل ہے یہ زیادہ زیادہ گروہ کرے زیادہ لوگ کنیکٹ ہوں اور زیادہ لوگ آئیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا چند لوگوں سے ہمیں فائدہ نہیں ہونے والا میں پھر سے کہہ رہا بجائی یہ ہے کہ ہم illegal کام کریں ہم legal کر کے کام کر کے انشاءاللہ آگے گروہ کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرح ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے پیجیز اور آئی ڈیز کو اڑانے میں ساملے ہیلپفل ہوتی ہیں فیس بک تو یہی کہہ گا سب سے پہلے ہے سٹرائکس ہیں اور دوسرا ہے وائلیشنز ہم لوگ کیا کریں گے پہلے وائلیشنز کو دیکھیں گے کون سی ایسی وائلیشنز ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں بڑے بڑے لوگوں کے ایکسپیرینسز ہیں جو بھی شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو میں نے شیئر کیا وہ بھی میں دکھاؤں گا یعنی میرے ساتھ جو آئے ہیں پرابلم وہ بھی میں دکھاؤں گا سب سے پہلے وائلیشنز کو ڈسکرٹ کرتے ہیں میں نے کہا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے ہمیشہ فیس بک کو کیا کرنا ہے اس کے رولز کو بائی پاس کرنا ہے تو بائی پاس کیسے کرنا ہے ان وائلیشنز سے بچنا ہے اب وائلیشن کون کون سی ہوتی ہیں سب سے پہلے آتی ہے وائلیشن نورمالی طور پر کنیکٹڈ انٹیٹی وائلیشن جو کہ تمہارے ہمارے پی آؤٹس کے اندر بینک ایڈ کرتے وقت آتی دوسری ہم آتی ہے سب سے بڑے بلکہ اس کو میں پہلی کہوں گا LOC یعنی limited originality content یہ کس وائے سے آتا ہے ہم لوگ یہ دیکھیں گے ineligible country کا issue کب آتا ہے کیسے آتا ہے جیسے کئی لوگوں کا question ہے کہ جب پاکستان ineligible country میں نہیں ہے تو پھر ہم کیسے کام کریں گے بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے facebook کے rules کو facebook کے rules کو بائی پاس کرنا ہے ہم لوگوں نے اور جب ہم اس کے rules کو بائی پاس کریں گے تو automatically دیکھنا ہم eligible country میں ہوگے اب چوتھی وائلیشن کیا ہوتی ہے monetization policy وائلیشن ہوتی ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری ID کے ساتھ کیا ہوتا ہے behavior کا flag لگ جاتا ہے اور content کا یعنی content کا behavior کا flag لگ جاتا ہے اب یہ دو چیزیں یہ کیوں آتی ہیں اور ان کو solve کیسے کرنا ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ چیز سیکھیں گے اگر آپ لوگ چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو ابھی سے ٹک کرتا ہے سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو اچھی لگے گی اور بلکہ اس کو like کریں گے تو یہ ویڈیو youtube جہاں وہ recommend کرے گا دوسروں کے لیے دوسرے لوگ آئیں گے ہمارے پاس ہماری بنے گی team اور team سے ہم لوگ انشاءاللہ کرنیں گے earning میں پھر سے کہہ رہا ہوں اس facebook کے course کے بعد جب ہماری team بنے گی تو ہم کام کر پائیں گے otherwise نہیں کر پائیں گے پھر سے کہہ رہا ہوں اور team بھائیس سب وہی بنے گا جب سارے rules and regulation کو سمجھے گا اور ہمیں صرف وہاں پر بیٹھ کے بتانا بھائی یہ کرو چلو بھی done کام سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب strike اور claims کون کون سے ہوتے ہیں number A intellectual property یہ بڑا پنگا ڈالتا ہے اور نیچے ہمارے پاس earning claim اور credit claim یہ ہمارے پاس تھوڑے کم ہی آتے ہیں یہ آتے ہیں کب آتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یعنی یہ ہمارے کیا ہیں strike send claim اور یہ ہماری ہیں violation اب ان کو کیا کریں گے میں ان کو full detail انشاءاللہ آپ لوگوں کو ان کا solution پروائیڈ کروں گا تو آپ لوگوں نے سمپل کیا کرنا ہے ابھی سے ویڈیو کو لائک کر دے چینل کبر سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو سبسکرائب کر دے اور ملتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ اب اگلے کام کے اوپر start کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا تھا کہ connected entity violation جیسے کہ آپ لوگ جب بھی آپ اپنے creator studio میں جاؤ گے تو آپ کے پاس monetization کے ٹائپ کرنا سب سے نیچے آلا ہوگا policy issue کا تو آپ کے پاس یہاں پر کیا ہے گا connected entity entity کا مطلب ہوتا ہے جب آپ ایک سے زیادہ لوگوں کو بیج میں گھسیڑ دو entity مطلب کسی کی شناخت ہو کیا کہتا ہے violation کی ہے connect کرنے کی ایک سے زیادہ لوگوں کو connect کرنے کی آپ لوگوں نے violation کر دی ہے اس کے بدلے میں کیا ہوگا آپ کا in stream add جو ہے نا خطرے میں پڑ جائے گا brand collaboration آپ نہیں کر پاؤ گے brand content tagging یعنی یہ جس کو پر red ڈر آ رہا ہے آپ یہ نہیں کر پاؤ گے باقی دوسروں کو پر اس نے ویسے yellow لگا دیا بھائی ہم yellow سے ڈرتے ہیں red تو وہ دور کی بات ہے اب کیا ہوتا ہے اس کی reasons کیا ہوتی ہیں یہ جو ہمارے پاس connected entity violation ہوتی ہے میں نے بہت کوشش کر نہیں میرے پاس time بہت کم ہے ویڈیو کو میں نے جل سے جل close کرنا ہے تھوڑی لبی ویڈیو ہے تو بڑے دھیان سے سمجھے گا میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ لوگ نئے ہیں میں پرانا ہوں تھوڑا سا مجھے ان چیزوں کی سمجھ ہے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے جہاں نہیں سمجھ آئے گی میں نے آپ لوگوں کے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے برائے مرمانی برمائے اپنی لینگویج کندر جیسا آپ کو مناسب لگے اردو میں لکھ لیں اردو میں لکھ لیں مجھے یہ مناسب لگا میں یہ اس طرح لکھتا ہوں اس طرح ہی نوٹس بناتا ہوں اب reason کیا ہوتی ہے connected entity violation سب سے پہلے آپ لوگ bank account جو payout کے اندر use کرتے ہو وہ different ڈیس سے use کریں یعنی آپ کیا کرتے ہو اللہ پھڑ میرا بینک یہ تو اپنی آئی ڈی سے لگا لے یہ لے پکڑ میرا بینک اور تو اپنی آئی ڈی میں لگا لے یہ اللہ پھڑ میرا پکڑ اور اپنے آئی ڈی کے ساتھ لگا لے اور اپنی جو payment ہے میرے بینک کے اندر کروالے جا موجے کر جا یہ جو رہندلی ہم کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے connected entity violation اور جب یہ آ جائے یاد رکھئے گا آپ کا page ختم آپ کی earning ختم آپ کا content ختم آپ کا page فارغ اب آپ اس سے کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اگر کوئی claim کرنے کے لیے کہے کہ بھائی میں آکر آکے دوں گا وہ جھوڑ بولتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب یہ آ جائے تو یہ نہیں جا سکتا آپ جو عمر جی ہو جائے کوئی payment نہیں ملے گی اس problem کے بعد جب یہ آپ کا violation جب آپ کی violation ہو جائے گی یہ یاد رکھئے گا بینک کا account آپ نے کسی کو نہیں دینا کسی کے ایڈی کے ساتھ ڈائیشن نہیں کرنا لیکن اس کا solution کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں سب سے پہلے یاد رکھئے گا آپ نے ہمیشہ اپنے payouts کے لیے ایک ڈی رکھنی ہے اور ایک ہی bank account رکھنا ہے جو انسا مثلا for example آپ کے ہیں 5 account آپ نے 5 account کے اندر جو admin لگایا ہونا ہے وہ آپ کا same admin ہونا چاہیے جو آپ نے وہاں پہ payouts کے اندر bank لگایا ہوا ہے وہ same ہونا چاہیے اگر آپ نے اپنے پہ for example کیا ہوا آپ کا bank تو آپ کا same ہے دوست کی ID کے ساتھ اس کو attach کروا دیا جایا ٹھیک ہے تو میرے bank میں پیسے کروا لیں تو کیا ہوگا facebook ہے گا نا جی نا یہ bank کے ساتھ کوئی گڑھ بڑھ کر رہے ہیں کوئی اس طرح کی وہ اس طرح نا وہ کیا کہتے ہیں کہ fake activities کے اندر لے کے آ جاتا ہے اور بہت کچھ بولا ہے تھا وہ میرے موپنی جڑ رہا simple اتنا ہے کہ بھائی صاحب آپ کا bank account مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کا ہے جی میزان bank ہے آپ نے میزان bank ہی payout کے لیے رکھنا ہے ایک چیز اپنے pages کے لیے اور آپ نے جو ID رکھی ہوئے admin والی وہ بھی آپ کی same ہی ہونی چاہیے ایک چیز ہوگی دوسری بار آپ نے کیا کرنا ہے use this bank یہ جو آپ کا bank ہے for example میزان bank ہے اس کو maximum 3 سے 4 payout کے لیے use کرنا ہے اس سے زیادہ کے لیے use نہیں کرنا لوگ 4-5-5 کے لیے بھی use کرتے ہیں لیکن recommend آپ کو یہی ہے کہ 3 سے 4 payout کے لیے use کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یاد رکھئے گا یعنی آپ نے ID تو آپ کی same ہے نا اب آپ نے کیا کرنا ہے مخصص ایک میری دوسری page ہے اس کے پر آپ کے اوپر admin آپ نے یہ ID لگائی آپ نے اوپر same یہی bank لگا دی پھر تیسرا page آیا اس کے پر آپ نے admin یہ لگایا آپ نے کیا کر دیا اس کے پر یہی bank لگا دی یعنی maximum 3 سے 4 pages کے اوپر same ID with same bank آپ payout لگا سکتے ہیں understand اوکی آگے چلتے ہیں but not used by other rather than your ID and pages آپ کے pages کے علاوہ اور اور بندہ اس میں مام خانی مننا چاہیے یا مثلا آپ نے بنائے pages 50 آپ نے اس کو کیا کر دیا ایک page کو ایک bank کو ایک ID کو کیا کر دیا اب زیادی بات اس میں admins الگ الگ ہوں گے تو آپ نے کیا کرنے اس میں 3 سے 4 pages کے اندر same ID same bank پھر اس کے بعد 3 سے 4 pages کے اندر same ID same bank bank change ID change آپ نے کسی دوست کے ساتھ ریم دلی نہیں کرنی ہے ہاں اگر کوئی مانگ لیتا ہے اگر کوئی مانگے bank payouts کے لیے then کیا کرنا ہے اسے کہنا بھائی بات سن میری مجھے اس payout کا admin بنا payout کے بھی admins ہوتے ہیں آپ نے کہنا اسے کہنا payout کا مجھے admin بنا اور میں کہا کروں گا آپ وہاں سے bank change کروں گا یا bank add کروں گا with my ID اب یہاں پر میری ID change نہیں ہو رہی اور یہاں پر میرا bank وہ بھی change نہیں ہو رہا دونوں سے دونوں سیم ہونے چاہیے اب کیا ہوا پیج اس کا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے تو اپنے payout کے اندر مجھے admin بنانے کے بعد کیا کروں میں اپنی ID سے وہاں پر اپنا bank attach کروں گا no problem کوئی issue نہیں اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھے گا میں پھر سے کہہ رہوں ID and bank will be same for payout setting میں نے پہلی بتا دیا تھا ID اور bank دونوں payout setting کے اندر دونوں same ہونے چاہیے اگر آپ کی ID different ہوئی جیسے کہ آپ کے دوست نے کہ اپنا bank account تو مجھے دیتے اس کی detail دیتے اس کی ID ہوئی آپ کا bank account ہوا تو کیا ہو جائے گا آپ کے پاس connected entity violation آ جائے گا یہ بات یاد رکھے گا اگر connected entity violation cv page پر آ گیا then کیا کرنا ہے اب آپ کا page تو گیا simple بات ہے لیکن آپ نے ایک اپنا backup بنانا ہے وہ بیک اپ کیا بنا اس page سے اپنا bank کٹ آنا آپ کے page پر connected entity violation آ گیا اب آپ پیج تو وہ فارغ ہو گیا سیدھی سے بات ہے وہ ہٹنا نہیں ہے آپ پیمنٹ ملنی نہیں ہے تو محنت کرنے کا فائدہ اب آپ کے page پر یہ سارا ہو گیا اب آپ نے کا کرنا اس page سے pay out کے اندر سے bank ہٹانا ہے اور اس کو پکڑ کے جہاں پر آپ کی ایک option باقی ہوگی کہ فلاں page کے ساتھ میں اٹیج کرتوں تو یہاں سے bank اٹھا کے یہ جس page کے اوپر connected entity violation آ چکا ہو ہے یہاں سے page remove کر دوسرے page کے پیس تو آپ کا فارغ ہو گئے سمجھا کی بھی بار تو یہ ہمارا connected entity violation اس کی reason کیا ہے اس کا solution یہ میں آپ بتا دوسرا آتے ہیں loc کے اوپر یہ ایسا ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں روٹی کے ساتھ سالن آپ اس کو روٹی کے ساتھ سالن کھائے بغیر رہی نہیں سکتے پیس کے اوپر آپ ویڈیو ڈالو گئے اور loc نہ آئے یہ ہو ہی نہیں سکتا loc کن وجوہات کی بنا گبرا تھا آپ کو کچھ پتا نہیں چلتا لیکن مین کچھ ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں using content for other creator کسی اور creator کا آپ لوگوں نے content اٹھا آپ نے اٹھانا اس کا پورا post matem کرنا اس کا page بھی نہیں تھا page کے پر کام بھی نہیں کر رہا تھا تو پھر مجھے hello see کیسے آ سر بات سنیں لوگ کیسے دماغ کھوڑ رہا لوگ کیسے کام کرتے ہیں گیم live چلاتے ہیں اور چلانے کے بعد ٹھیک ایک دن کے بعد وہ ویڈ گیم کو یا اس ویڈیو کو جو live چلائی ہوتی اس پکڑ کے اس کو remove کر دیتے ہیں یا اپنے rights لیے ہوتے رائٹس منیجر لیے ہوتے جیسے ہی ہم لوگ کسی کا content اٹھاتے ہیں اٹھانے کے بعد اس کو پھر کیا کرتے ہیں کہ ویڈیو کو ہم لوگ لگاتے ہیں تو پہلے کسی نے لگائی ہوتی آپ کہ یار میں نے اس کا جو title تھا وہ بھی جا کے پیج نہیں تھا فیس بک کے لگاتے کچھ سٹوڈنٹ کا کچھ دوستوں کا question تھا کہ ہم کیسے analyze کریں کہ یہ یوٹیوبر یا یہ content creator ہے یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو اس کے لیے آپ لوگ نے دو چیزے دیکھ نی ایک سبسکرائبر ایک اس کے viewers جہاں آپ کے سبسکرائبر اور viewers آپ دیکھو گے سبسکرائبر maximum twenty to thirty کے ہوں زیادہ بھی ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں آپ نے جانا ہے پھر views کے اوپر views اس کے least سے least ہوں گے آپ کو کوئی problem نہیں ہوگی جس کے زیادہ ہوں گے وہ کہے گا میں پھنے گا ہوں وہ جائے گا فیس بک کے اوپر وہ اس کے لے گا رائٹس مینجر وہ اس کے ویڈیوز but use by other before آپ نے live gaming کر دی اس کی لیکن وہ والی ویڈیو جو آپ نے live کے اندر کی وہ کسی اور نے بھی use کی ہوئی تھی ٹھیک ہے اس وقت سے LOC آگیا ایک ہوگیا اب آپ کہہ رہے تو پوششن تھا کہ ہم لوگ کیسے ڈھونڈیں گے ایک بندہ free fire یہ ایک game ہے میں نے اس کو اٹھایا یہاں پر نیسی آپ دیکھو یہاں پر filter آ رہا ہے filter کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے least subscribers least viewers بندے کو اٹھانا ہے یہاں پر یہاں پر آپ ویڈیو کے لحاظ سے کرنا چینل کے لحاظ سے آ جائیں گے اب یہ بڑا ہے اس کے لحاظ سے ہم لوگ نیچے ڈھونڈتے جائیں گے جو چھوٹے والا جتنا بھی ہو گا ہم لوگ اس کو پکڑیں گے یہاں پر چھوٹا جو ہے 1.48 کتنی فیمس ویڈیو ہے یہ فرائی کچھر اس کو سرچ کرتے اس کو نہیں اٹھانا اس کو بھی نہیں اٹھانا کیونکہ اس کی ویڈیو کم ہے اس کا زیادہ ہے اچھا یہاں پر آئے یہ دیکھیں اب یہ پہلی بات ہے اس کا فیس بک پیج ہے ہی نہیں اب اس کے اوپر اس نے کیا کیا ہوا ویڈیوز کس کس طرح کس چھوٹی چھوٹی آپ نے ویڈیوز اٹھانی ہے بڑی with less viewers یہاں پر کیا نہیں تو بالکل نیچے آجو یہاں پر آگے ویڈیوز جھونڈو اس کی کچھ زیادہ views نہیں ہے اور ویڈیوز آپ نے اٹھانی ہے بڑی والے یہ دیکھ اس کے views become ان ویڈیوز کو اٹھانے اٹھانے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے use level up کے لئے اب آپ کو پتہ لگیا ہوگا یار least subscriber least viewers والا کیا ہوتا ہے small youtuber کون ہے small youtuber i think so یہ question clear ہو گیا ہوگا میں نے بتایا filter لگاؤ اس کے ساتھ میں آگیا ہے یہ لو اس کا بھی کیا ہے کوئی facebook page نہیں ہے about کے اندر گیا یہاں پر بھی کوئی نہیں ہے اس کے بعد آیا یہ دیکھیں کوئی نہیں ہے about کے اندر آیا پاکستان ہے لیکن یہ free fire یہاں پر fda کیا ہے click کر دیکھ لیتے ہاں facebook ہے اور facebook پر دیکھ لیتے کہ یہ کیسا کام کر رہا یہ پانچ ہزار سمتھنگ والا اتنا بڑا creator نہیں ہے آپ اس کے ویڈیوز اٹھا کر لگا سکتے ہو with some editing with some editing بتا رہا رہا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا level up کیا کیسے کرتے ہیں اس کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا لیسٹ ویوز والی آپ لوگ اٹھا لینے ایک بات آگے لو سی کس وجہ سے آتا ہے دوسرے کا content اٹھانے سے آتا ہے جو پہلے استعمال کر چکا ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سمال یوٹیوبر ڈھون نا ہے ویڈیوز کون سی ہو نہیں لیسٹ ویوز والی اس کو اس کو پر انشاءاللہ ہم لوگ بات میں بات کریں گے اب صرف یہ بتا رہا ہوں کہ لسی ہوتا کیا ہے اس کو کیسے ٹھیک کرتے لیول کام جانا لنبا ہو جائے گا ان ایلیجیبل کنٹری کیوں آتا ہے کچھ لوگا پاکستان ایلیجیبل کنٹری میں نہیں ہم کیسے کمائیں آنگے اب میں آپ کو بتاتا ہم لوگ نے کیا کرنا ہوتا ہے ہماری ایڈمن آئی ڈی کے اندر کوئی نہ کوئی بلکہ خاص طور پر ایک آئی ڈی ایسی ہونی چاہیے جو کنٹری سے بلونگ کرتی یور ریزن کیا ہوتی ہے یا تو آپ کی آئی ڈی یا آپ کا پیج کیا کر رہ ہوتا ہے ان ایڈی کنٹری کے اندر ہیلڈ کر رہ ہوتا ہے یعنی وہاں سے چلایا جا گیا ہوتا ہے جو کہ فیس بوک کی ارننگ وائلی لسٹ کے اندر شامل نہیں ہے دوسرا کنٹری وہی جو میں نے آپ پہلے بتا ہے آپ کے آئی ڈی یا آپ کا پیج ہے جیسے پاکستان میں لاغ دن ہے تو کیا ہوگا آئی گا اٹیج پی آؤٹ بینک آف ان ایلی چیزیں ہوگی نمبر ایک آئی ڈی اور آپ کا پیج پیج کی لوکیشن آپ کی ان آپ نے نہیں دینی جب آپ اس کے پی آؤٹ کے لیے کام کرنے لگو تو پی آؤٹ کرتے وقت آپ نے جو آپ کی آئی ڈی کنٹری کی ہوگی ایڈمن اس کا آپ نے لکیشن آپ نے دی دی نہیں ہے اور آپ ایڈمن آئی اس کنٹری میں چلی جائے گی اب اٹیج پی آؤٹ بینک جو نے پی آؤٹ بینک جو ہے لوگ کنٹری وائیلیشن کا آجا اب اس کا سلوشن کیا ہے سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پی آؤٹ بینک شویڈ بینک کنٹری جب آپ نے پی آؤٹ کے لیے بینک کو اٹیج کرنا ہے تو وہ کنٹری نہیں ہونا چاہیئے کنٹری کنٹری چاہیئے کہ فیس بک کی جو لسٹ ہے اس کے اندر وہ آتا دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پیج کے اوپر کیا ہوگا کہ جتنے بھی اس کی لوکیشن آپ نے کنٹری کی کرنی ہے نمبر ٹو یہ تین چیز ہے نا آئی ڈی پیج اور پی آؤڈ بینک آپ نے کیا کر دیا پی آؤڈ بینک جو ہے نا اس کو آپ نے کنٹری کا بنا دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے جو ایڈمن ہیں اس میں سے جتنے بھی ایڈمن ہیں ان سب کو ون بائی ون کر پیج کی لوکیشن ہم لوگ نے چین کر دی آئی ڈی ہم لوگ نے نیو لگا کے پیشلی جتنی بھی ہے ان سب کو کیا کر دیا ریموو کر دیا پی آؤڈ بینک جو ہے ہم لوگ نے الیجیبل کنٹری کا لگا دیا لگا ہماری تینوں پرابلم سول ہوگی جیسے 24 آرز لگیں گے نہیں تو آپ کے 24 آرز کے اندر اور میکسیمم آپ کے لگتے بھی ہیں جو ابھی تک ایکسپیرینس ہوئے وہ 5 سے 6 گھنٹے لگتے اس سے زیادہ نہیں لگتے سمجھ آگی اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے منتیزیشن یعنی آخری وائیلیشن ہے منتیزیشن پالیسی وائیلیشن اس کا در ہم فلیگ لگتا ہے بہیور کے یا کونٹینٹ کا اب اس کی ریزن کیا ہوتی اپلوڈنگ اینڈ شیئرنگ وید سیم آئیڈی میں نے آپ لوگوں کو پہلی بتایا تھا ایک ہی آئیڈی سے جسے آپ اپلوڈ کر رہے اس سے شیئرنگ کبھی بھی نہیں کرنے دوبارہ سن لے جس آئیڈی سے آپ اپلوڈ کر رہے ہو اس آئیڈی سے کبھی بھی شیئرنگ نہیں کرنی شیئرنگ کے لئے الگ آئیڈی رکھنی اپلوڈ کے لئے الگ آئیڈی رکھنی سمجھ جا گی اس کے بعد دوسری ریزن کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی پیج سے آپ دھڑا دھڑ جانا وہ شیئرنگ کر رہے ہوتے آپ نے کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا تیسرا کیا ہے ایکس شیئرنگ کاؤز فلیگ بیہیویر لیڈ سٹو ریڈ پیج جیسے اس کے اوپر ایکس شیئرنگ کروگے آپ کے اوپر فلیگ بیہیویر آ جائے گا اور وہ پر ایک پورا لیکچر ہے ہم لوگ اس پر بات چیز کریں گے سمپل شورٹ بتا دوں ایک ایسا کمپیوٹر جو آپ کسی باہر دوسرے کنٹری کے اندر پڑا ہوا ہے اور 24 آرز آن ہوتا ہے آپ اس کو کبھی بھی یوز کر سکتے ہو یہ پی سی ایسے ہی کرتے ہیں یہ ان لوگوں کا سوال ہے جو کہتے ہیں پاکستان الیجیبل کنٹری میں نہیں ہے تو ہم کیسے ارننگ کریں گے ہم اس پی سی کے ذریعے کیا کریں گے اپنے آپ کو الیجیبل کنٹری میں لے کے جائیں گے اور پھر وہاں سے ہم لوگ کیا کریں گے خود کو پروو کروا کے وہاں سے ویڈیو اپلوڈ کر شیئرنگ ویرنگ کر تو پھر ہم لوگ ارننگ سٹارٹ کریں گے یہ طریقہ کار آپ لوگوں کو بڑے سوال کا جواب مل کیا ہوگا سب سے آپ نے کیا کر نا آپ لوگوں نے اپلوڈ کے لیے دیفرنٹ پی سی یوز کرنا ہے وید بلکل سٹیٹک رہتا ہے جیسے پی ٹی سی آپ لوگ نے کبھی بھی یہ یوز نہیں کرنا آپ لوگ نے کبھی بھی اس کو شیئرنگ کے لیے یا اپلوڈ کے لیے بہت شیئرنگ کے لیے چلو کر سکتے اپلوڈ کے لیے نہیں کرنا شیئرنگ کے لیے بھی اسمول آپ یوز کرو ہے کیسے ہم لوگ نے فیس بک بھدو بنانا اور ہم لوگ نے آگے نکل آپ لوگ نیٹور نورملی طور پر یوز کرو کون سا جیز کا یو زونگ کا یو فون کا ان کے انٹرنیٹ جو ڈیوائیس ہوتے ہیں وہ یوز کرو نہیں تو ان آئی پیز ان کا جو آئی پی ہوتا وہ سٹیٹک نہیں ہوتا وہ چینج ہوتا رہتا ایک آئی ڈی سے آپ لوگ نے میکسیمم تین شیئرنگ دینی ہے اس سے زیادہ نہیں دیتی اس سے زیادہ دے سکتے ہیں لیکن اس کا ایک کرائیٹیریا ہے لیکن یہ تین آئی ڈی تین شیئرنگ جو دینی ہے ہم لوگ نے دڑا شیئرنگ کے ساتھ نہیں کھیل نا ایسی بھی شیئرنگ ہوتی ہے جب لوگ سو شیئر کر دیتے ہیں لیکن اس کو ویڈیو کو ریکومنڈ نہیں کرتا فیس بوک آپ کے اوپر ویوز نہیں آتے لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کپر آپ 20 25 شیئر بھی دیتے ہو لیکن ایسی شیئرنگ دیتے ہو کہ جہاں پر آپ کی ویڈیو زیادہ واج کی جاتی ہے اور آپ کی ویڈیو ریکومنڈیشن میں چلے جاتی ہے پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا ہمیں لگی not with access شیئرنگ کبھی آپ لوگ نے access شیئرنگ سے فائدہ نہیں اٹھانا شیئر کر دو enough ہے لیکن وہاں پر دیکھی جائے گی زیادہ اس کو واج ٹائم ملے گا لوگوں کی attention ہوگی وہ ریکومنڈیشن میں چلے جائے یہ تھی ہماری چار قسم کی وائیلیشن ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں strikes اور claims کی طرف اس کو میں جلدی close کرنے کی کوشش کروں گا تو strikes ہمارے پاس ہے intellectual property جیسا کہ میں بتایا intellectual property کے اندر کیا آتا ہے میرے ایک page کے اوپر آیا بھی ہوا میں آپ لوگ کو بتا جاتا ہوں جب آپ کریٹر سٹوڈیو میں آئیں گے پالیسی issue پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس آجے گا monetization issue intellectual property یہاں پر آ رہی ہے request another review ابھی میں اس کے اوپر review نہیں کیا review میں اس کو تب کروں گا جب یہاں پر اس کو ختم ہو جائے گا یا تقریبا ماہ کے اندر یہ ختم ہونا یہاں پر کر کے آپ اس کو review کے لیے بھیج سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ اس طرح کے ایسی ویڈیو آپ کے page کے اوپر نہ ہو page پہ ویڈیو جتنی بھی ہیں وہ وہاں سے remove کریں ان کا watch time نہیں جائے گا اس سے گھبرانا نہیں ہے page کے ویڈیو ختم کریں ختم کرنے کے بعد اس کو request کے لیے بھیجیں تاکہ facebook کہ ہاں یہ انسان بن گیا last time اس غلطی ہوگی کیونکہ ہم لوگ نے اس کو notification بھیج جاتا لیکن اب اس کے page کے پر کچھ نہیں ہے اور اس کو پاک صاف کر دو پھر وہ کیا ہوتا ہے یہ ویلیشن strike ہوتا ہے تو یہ آپ ختم ہو جائے یہ بیسیکل strike ہے یعنی intellectual property یہ کیا ہے strike ہے اور اس page کے پر آیا کہتا share content that was removed by facebook because your page did not on the content or have rights to share it آپ کے پاس ایک content آپ کا نہیں تھا اور آپ کے پاس rights نہیں تھے یہ جو rights تھے یہ کسی اور نے پرچیز کیے ہوئے تھے جس کی ویعیسے آپ پڑھ گیا ہے اس لیے اب آپ نے اس کو یہاں پر remove کرنا ہے اب اس کی reason میں نے آپ کو بتا دی یہ دیکھیں جیسے کہ پیچ کی اوپر جانا یہ اس طرح کی ہمارے پاس دو طرح کی آئی ہوئی ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا یہاں پر وہ نیچے آ رہی تھی میرے پر یہاں سے وہ remove میرے پاس یہاں پہ اس طرح کے نہیں آرہے کہ یہ یہ ویڈیوز ہے پہلے آپ نے ویڈیوز کا اندر دیکھا کہ یہاں پر میرے پاس آ رہی تھی اور جس کی جو ہے وہ مائی کی ڈیٹ دی تھی لیکن اس نے پہلے ختم کر دیا اب اس کی ریزن کیا ہوتی سکتا دوسری بات یہ ہے کس طرح کے کونٹینٹ کو پڑا سکتا ہے اب آپ کو ایک آیڈیا دینے کے جا رہا ہوں کس کس طرح کونٹینٹ کونٹینٹ ہم یوز کر سکتے ہیں نمبر ایک گیمنگ نمبر ٹو پریمیم کونٹینٹ یہ ہم لوگ باد باد کریں کیا ہوتا انڈین کونٹینٹ انڈین شوز انڈین ڈراماز ریسلنگ اور اینی ادھر ویڈیو کوئی بھی ویڈیو ہو جو آپ نے کسی اور ادھر کریٹر کی اٹھائی اور لگائی اور اس نے کیا کر دیا آپ کو سٹرائک مار دی اینی ادھر اینی پرسن کن ہٹ سٹرائک دی جس جس کی ملکیت کے اندر یہ کنٹینٹ آ رہے ہوں گے وہ آپ کو سٹرائک مار دے گا اونر گی سٹرائک مینولی یاد رکھے گا وہ ہمیشہ مینولی سٹرائک مار تا ہے اس کو نوٹیفیکیشن آئے گا کچھ بھی کر گا یا ڈھونڈے گا نوٹیفیکیشن تب آئے گا جب اس نے رائٹس مینیجر پرچیز کی ہوں گے اس کے لئے تو فیس بو خود جائے گا اس کو یہاں پہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو آنر ہمیشہ ڈھونڈتا ہے کہ میرا کنٹینٹ کو یوز کر رہا ہے تو میں اس کو سٹرائک مار فیس دوسرا ہے کہ آپ جو کریٹر جس کا کنٹینٹ یوز کر رہے ہوں اس میں رائٹس مینیجر پر چیز کی ہیں اور فیس بو اس کی ذمہ خود لیتا ہے کہ بھائی اب تو سکون سے سو جا اور تیری آئی ڈی جو رائٹس مینیجر کی میرے پاس ہے اس کے مطابق کوئی بھی ویڈیو آئے گی دو سے تین گھنٹوں کے اندر اندر آپ بلکہ دس سیکنڈ کے اندر دو تین گھنٹے تو دور کی وہ ایک الگ کرائی ٹی ریا ہے دس سیکنڈ کے اندر اندر آپ کو رائٹس مینیجر کی ویعہ سے آپ نوٹیفکیشن آ جائے گا اور آپ کو سٹرائک ٹھوکے جائے گی ڈیٹ آف سٹرائک اینڈ ریموول آف سٹرائک ہاں اب میرے پاس یہاں پر آنی رہا ادروائز میں آپ کو دکھا دیتا تو اس کے اوپر ہم لوگ پیجز یہ جیسے کہ یہ ہے کہ یہاں پر جب آپ یہاں پر آپ میں تو یہ ہوں گا کہ کبھی بھی آپ سٹرائک نہ لگے تو جب یہ جو آ رہی ہوتی ہے اس پر کلک کروگے تو آپ بتائے گا فلان ڈیٹ کو آپ کو سٹرائک لگی تھی اور تین مہینے ٹھیک تین مہینے بعد آپ کو یہ سٹرائک جانا اس کے ویڈیو ہوتی ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ بتا رہا ہے آپ نے یہ ویڈیو کا انٹیلیکچر پرپیٹی آپ نے اٹھائی اور آپ نے اس کے اوپر ویڈیو کا یہاں پر نہیں دے رہا یہ کہہ رہا ہے کہ انٹیلیکچر پرپیٹی آفٹر فیبرری تھرٹین ٹوئنٹی 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 کہ آپ نے یہ تھی اور تھرٹین فیب کو یہ ختم ہوگی اور تھرٹین فیب سے نور میں تو پہلی ختم ہو جاتی آپ لوگوں اب کیا ہوتا ہے کہ نورملی جو ہمارے پاس جو سٹرائک لگتی ہے جب ہم کسی کی ویڈیو کے یہاں پہ ٹائٹل کے اندر اس ویڈیو اس مووی اس شو کا ہم کسی بھی پرسن کا نام لکھ دیں اس کے کسی بھی جج کا نام لکھ دیں کسی بھی اس ویڈیو مووی ہے تو مووی کا نام لکھ دیں تب آپ کو سٹرائک آجائے گی یہاں پر اگر آپ لوگوں نے کوئی شو ہے تو ججز کا اس کے جتنے بھی ہیں ان کے نام سٹرائک لگے اور یہ سٹرائک لگنے کی وجہ سے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ نے کبھی بھی اریجنل نیم آف دا ویڈیو نہیں یوز کرنا پارٹنر آف دیٹ ویڈیو کبھی اس کا نام یوز نہیں کرنا مووی کا نیم یوز نہیں کرنا شو کا نیم یوز نہیں کرنا جیسے ہم لوگ کرکٹ کے اوپر کام کر رہے تھے تو کرکٹ کے اوپر جب ہم اس کے اوپر لائیو میچ کا نام لکھتے تھے تو ہمیں سٹرائک آ جاتی تھی ہمیں لائیو میچ کے اوپر ہم لوگوں کو اس کے اوپر ہم لوگ مسئلہ لکھتے تھے انڈیا ورس میچ کے ہماری ویڈیو چلی تھی اس کو کوئی پنگ نہیں پڑا تھا تو جیسے ویڈیو وہاں پہ میچ ختم ہوا ہم نے پکڑ اس کو ویڈیو کو کیا کر دیا ان لسٹ کر دیا یا اس کو ایک سپائر کر دیا تو بارے نیار آپ کو واش ٹائم بھی مل گیا فالوورز بھی مل گئے لوگ نئے پیج بنا کے اس کو پر اس وقت جہنے لائیو چلا دیتے تھے ویڈیو اچھی طرح ایڈیٹنگ کر کے ہم لوگ انشاءاللہ کرکٹ کو بات میں بات کریں گے آپ نے کسی کا نام نہیں لکھنا نمبر ایک چیز نمبر ٹو کمپلیٹ ایڈیٹنگ ساؤنڈ ریموونگ ساؤنڈ کبھی بھی نہیں آنا چاہیے ساؤنڈ والا جو ویڈیو والا کنٹنٹ زیادہ دی نہیں رہتا وہ اوڑ جاتا ہے اچھا یہ آپ کا ریزنز کیا ہوتی ہیں سیمپل ان کے نیم کو نہیں یوز کرنے اور اچھی طرح ایڈیٹنگ کریں تاکہ اسے بچ سکیں اگلا آتا ہے ارننگ کلیم یا کریڈیٹ کلیم یہ نورمالی طور پر آتا ہے موویز کے اوپر اور شوز بھی ہوتے ہیں لیکن موویز زیادہ ہوتی ہیں تامل موویز ہوگیا انڈین موویز ان کے اوپر ہوتا ہے جب انڈین کنٹنٹ پر اگام کرتے ریزن کیا ہوتا ہے جب بھی آپ لوگ اس طرح کی آپ کو نوٹیفکیشن آئے گا یا سٹرائک لگے گی تو کیا ہوگا آپ کے پاس وہ بھی نیچے ایک ریٹن نوٹس آ جائے گا اور اس کے نیچے کیا لکھا ہوگا باٹم کے اوپر جائے نا ویڈیو ارننگ اینڈ کریڈ کلیم کہ اس بندے نے کیونکہ رائٹس مینجر لیے ہوتے ہیں تو فیس بک کیا کہتا ہے کہ جی یہ ارننگ اور اس کا کریڈ جائے اصل آنر یہ ہے نیچے اس پیج کا نام آجے گا اور اس کا لنک آجے گا کہ اصل میں یہ اس پیج کی ملکیت ہے دونوں کا کیونکہ کریڈ جب کرے گا تو ملکیت اس کی ہوگی تو ملکیت اس کی ہوگی تو ارننگ بھی اس کی ہوگی اس لیے یہ کلیم اور کریڈ وغیرہ وہ یہاں پہ نیچے آجاتا اس کا سلوشن کیسے اگر آ جائے تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگ نے ایک زین میں رکھنا ہے جب بھی ویڈیو کو ڈالنا ہے تو ٹائٹل میں کچھ لکھا نہیں ہے نیچے ویڈیو کے اندر ساری ایڈیٹنگ کر دی ہے اس کے سارے سنیریو چین کر دی ہیں کیونکہ جب آپ نے ویڈیو اچھی طرح ایڈیٹ کی ہوگی تو اگر کوئی نیچے کلیم کر بھی دے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا اگر بھائی ویڈیو ایڈیٹنگ میں نے کی ہے تو یہ میری ویڈیو ہے اب آپ نے اس کو کلیم کر نہیں کلیم کلیم اوپن نوٹیفکیشن آپ نے اوپن کر نوٹیفکیشن وہاں پر ڈسپیوڈ پر کلک کر نوٹیفکی آپ لوگ نہیں ماننی یہ یاد رکھیں بار بار میں کہہ رہا ہوں فیس بک کی نہیں ماننی نورمانی طور پر یہ ہوتا کب ہے جب ہم لوگ موویز اپلوڈ کرتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ جب موویز اپلوڈ کریں گے تو فلان پیج جانا وہ آئے کا ٹک کر دا ہو کرنا سب میٹ کرتے وقت سب میٹ کرتے وقت کیا ہوگا اس کے اندر تین چار options آئیں گی جس اندر ایک option ہوگی original content کی ایک box آئے گا یا content owned by me آپ نے ان دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر کلک کر دینا یعنی وہ form آپ کو represent کر رہا ہوگا تو وہاں پہ original content by me content owned by me آپ نے اس پہ کلک کر کر کے چپ کر کے وہاں پہ بیش دیں اور اس کے اوپر experience یہ کہتا ہے کہ earning automatically claim جو وہاں پہ آیا ہوگا within few hours وہ وہاں سے remove ہو جے گا یہ granted ہے experience ہے ہمیں سمجھ آگی ہوگی کیوں آتا ہے کہ آپ نے کسی کی movie کو اٹھایا تو میں نے بتایا کہ اس کا کیا کرنا آپ نے ایسی editing کرنی ہے کہ کسی باپ بھی نہ پکڑ سکے editing کرنے کے بعد وہ ہوگی ملکیت آپ کی آپ نے کلیم کلیم کرنے کے لیے آپ لوگ نے فارم فیل کرنا فارم کے اندر سے کہنا بھائی content on by me چند گھنٹوں کے اندر وہ کیا ہو جائے گا remove ہو جائے اور وہ ملکیت آپ کی ہو جائے گی اب at the end جو کہ میں ہر ویڈیو کے اندر کبھی کبھار کہتا ہوں جہاں تک ہو سکا میں نے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں سمجھ آئی ویڈیو کو پیچھے reverse کریں اچھی طرح جا کے اس کو دیکھیں بار بار دیکھیں اور کیا کریں اس کے notes بنائیں نوٹس بنائیں گے کل کو اپنے پاس رہیں گے question جو بھی آتا ہے online ویڈیو دیکھیں تھوڑا سا واش میرا complete کریں اس کے اوپر سبسکرائبر میرے جتنے بھی آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کریں کیونکہ میں ویڈیو کو کبھی بھی لنک شیئر نہیں کروں گا صرف ایک نوٹیفکیشن دوں گا جائیں چینل کے ویڈیو دیکھ لیں اپروڈ ہو چکی ہو جس کے پاس چینل سبسکرائب نہیں ہوا ہوگا وہ پھر مارا جائے سبسکرائب کریں گے ویڈیو کو online دیکھیں گے چینل جو پروموٹ ہوگا لوگ آئیں گے ویڈیو کو فورا ابھی سے لائک کر دیں کیونکہ یہ وہ انفرمیشن ہے جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی کہ فیس بوک کیا الگریتم یہ ساری انگلیش آپ لوگوں کو نظر آرہی ہوگی میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو ضرور مندوں تک آگے وہ پہنچ آئیں اب اس کورس پر میرا یوٹیوب کا منیٹائزیشن کم سے کم اید تک پورا ہو جانا چاہیے وہ کیسے ہوگا چینل کو آپ لوگوں سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کیسے ہم لوگ نے اس کا ویڈیو بنانی ہے جیسے میں آپ دکھا رہا ہوں آپ بھی انشاءاللہ نیکس ٹائم ویڈیو بنائیں گے اگر آپ لوگ تیچنگ مہارت رکھتے ہیں اگر آپ ویلوگ کے اندر مہارت رکھتے ہیں کسی چیز کے اندر مہارت رکھتے ہیں آپ کو آپ کا کون کو کلک کر ہم لیٹس ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ جان یں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی نیچے فرس کمینڈ پین کے اندر پین کیا ہوا اس کے اندر ٹاپک کا نیکس کا پتہ لگ جائے گا اور پیشری ویڈیو کا لنک آپ لوگ کو مل جائے گا وہاں سے جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ